اسلام علیکم یوٹیوب فاملی آپ سب کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں چکولیا بنانے جا رہی ہوں اس کو چکولیاں بھی بولتے اور ستریان بھی بولتے دیکھئے اس میں کیا کیا لگتا ہے آپ یہ ایک ڈلی پیاس ہے اور دو تماتے ہیں اور یہ ہرا دھانیاں ہیں کوت میر اور کڑی پتہ ہری مرچی اور یہ دو چمچ مرچی ہے ایک ہاف سپون ہلدی ہے اور ایک سپون کھڑے مسالے بھی دیکھئے آپ ڈالچینی ہے گرم مسالہ اور مگی مسالہ یہ سب لگتا ہے میں آپ کو کیسا کیسا ہوتا بتاؤں گی دیکھئے پیاس لال ہو چکی اس میں تماتے بھی ڈال دیں گے دیکھ سکتے آپ اس میں تماتے بھون چکے ہیں اب اس میں لال مرچی ہلدی مکس کر دیجئے یہ 2 اسپون ہے لال مرچی سے ہاف سپون ہلدی اور نمک اپنے حساب سے ڈال لیے اور تھوڑا ہرادانیاں کی مکس کر دیجئے اس میں کوت میر کڑی پتہ اور اچھے سے مکس کر دیجئے اور اس میں یہ دو گلاس پانی مکس کر رہے ہیں ہمیں آپ اپنے حساب سے جتنا روٹی کے حساب سے آپ کو پانے لگیں گا وہ حساب سے آپ جتنا گری بھی رکھنا ہے آپ پانے ڈال دیجئے اس میں پھر میں آپ کو آگے کا بتاؤں گی دیکھئے آپ یہ اچھا پک سکا ہے اب اس میں روٹی مکس کر دیں گے اب اس میں بعض لوگ کیا کرتے اس میں ایملی کا کھٹا بھی ملاتے لیکن میں ایملی کا کھٹا نہیں ملات گی کیونکہ وہ زیادہ کھٹی ہو جاتی ہو اگر آپ ایسا بنائیں گے تو وہ زیادہ ٹیسٹ آئیں گا اس میں میں اس کیپ کر چکی ہوں کھٹا نے ڈالری میں ایسی ہی بنائی ہو تماتے زیادہ ڈال کے بنائیے اس میں اچھا ٹیسٹ آئیں گا اب اس میں پوری روٹی مکس کرنے کا ہے دیکھئے آپ اچھا پک رہا ہے پانی ہو اس میں روٹی مکس کر دیجئے مکس کر دیجئے پورا اچھا مکس کر دیجئے پورا اور کیسا رہتا ہے اگر آپ روٹی کھانے کے بعد میں زیادہ تر روٹی گھر پہ رہ جاتی تو اس کو ویسٹ مت کریں آپ اس کو کیا کریں بھی دو تین دن کے بعد آپ یہ بنا سکتے ہیں آپ چکولیا بنا کے کھا سکتے ہیں روٹی کی ویسٹ مت کریے آپ ہرام سے بنا کے کھا سکتے ہیں آپ اس کو اور دیکھئے لاسٹ میس میں تھوڑا سا کڑی پتہ مکس کر لیں گے کھوٹ میر میرچیاں اور یہ پورا کھڑا مسالہ ہے یہ ڈال چینی گرم مسالہ تھوڑی سی کالی میرچ ٹیس کے لیے الائچی شازیرہ لانگ سب مکس کر لیجئے اور ایک ٹین میرچ کے لیے اس کو پکنے دیجئے ریسیپی تیار ہو جائے گی اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں آپ سب کیسا لگ رہا ہے بولی چکولیاں کیسا لگ رہے ہیں بولی آپ کھاکے بتائیے کمنٹس میں بتائیے آپ کیسا لگ رہا ہے یہ بہت ایزی ریسیپی ہے آپ آرام سے بنا سکتے ہیں اس کو دیکھیں آپ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کیجئے کمنٹس میں بتائیے آپ کو کہ کیسے لگی ریسیپی ہے روٹیوں کا چکولیاں کیسے لگے بتائیے آپ کو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے ترجم یمتاز سو groک موسیقی